شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ایسی وہ کون سی لائنز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان بڑا ہو کے کیا بنے گا یعنی کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ کی لائنز دیکھتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کا اور اچھان کس طرف ہے یہ آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں یہ ان کی طرف دلچسپ بھی لے گا یا یہ سائنس پڑے گا یا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا تو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اہم ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا تو یاد رکھیں جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ انسان کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے اگر آپ کا انگوٹھا لمبا ہے مضبوط ہے سٹیٹ ہے تو ایسے جو انگوٹھے لمبے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں عام طور پر سیاستدانوں کے ہاتھ میں جو بڑے بڑے انڈسٹریل سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے انگوٹھے بھی عام طور پر لمبے دیکھے گئے ہیں مضبوط ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں اور یہ جو فیکٹریوں کے مالکان ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے انگوٹھے عام طور پر بڑے دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے انگوٹھے کی شیپ کمر نمہ دکھائی دیتی ہے ایسے یہ انگوٹھا ایسے ہوگا آپ کا یہ نیچے سے ایسے کمر نمہ ہوگا اگر آپ کا یہ انگوٹھا ایسے آپ کو نیچے سے کمر نمہ دکھتے ہیں یہ نیچے سے پتلا ہو جائے گا جہاں سے اور یہاں سے آگے چوڑا ہو جائے گا تو یہ جو پتلا کمر نمہ اگوٹھا ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے منتقی ہوتے ہیں بڑی سوج بوجھ کے مالک ہوتے ہیں اور چیزوں کو بڑی دیفت میں جا کے دیکھتے ہیں تو عام طور پر یہ وکیل کے ہاتھ میں جج کے ہاتھ میں اور جو گورنمنٹ جاب سے ریلیٹیڈ جیسے پولیس آرمی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ اگوٹھا دیکھا گیا ہے ایسے لوگ بڑے زیرت ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں معاملہ فہم ہوتے ہیں اور بڑے دور اندیش ہوتے ہیں اور جو انٹیلیجنس ہماری ہوتی ہیں سیکرڈ ایجنسیاں ان کے ہاتھوں میں بھی جو ان کے سربرہان ہوتے ہیں جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے انگوٹھے بھی عام طور پر ایسے ہی دیکھے گئے ہیں کمر نمہ انگوٹھا تو یہ ایسے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور بڑا نالج ہوتا ہے ان کے پاس اور بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑی جلدی یہ کسی بھی معاملے کی تیہ تک پہنچ جاتے ہیں تو وکیلوں کے ہاتھ میں ایسا ہی انگوٹھا دیکھا جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انگوٹھا ایسے چپتا سا ہوتے ہیں ایسے تو یہ جو چپتا سا ہوتا ہے انگوٹھا عام طور پر یہ لوگ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں موجد ہوتے ہیں اور یہ جو تعمیراتی کام کارے ہوتے ہیں آپ کو مستری بغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیکل مائنڈ کے انجینئرز کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ چپتا اوٹھا نظر آئے گا اسی طرح یہ جو مستری ہوتے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کار رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اور نئے نئے ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں یا نئے نئے چیزیں جن لوگوں نے ایجاد کرنی ہوتی ہیں ان کا اوٹھا بھی عام طور پر چپتا دیکھا گیا ہے تو یہ عام طور پر چپتا اوٹھا اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل لوگوں کا انگوٹھا ہوگا جو چیزوں کو ایجاد کریں گے اور یہ ٹیکنیکل مائنڈ لوگ ہوں گے اب انگوٹھے کی شیپ سے تو آپ کو کافی ہاتھ تک اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا انگوٹھا کیا بتا رہا ہے اب ہم جو ہاتھ کی انگلیاں ہوں گی ان کو دیکھیں گے دیکھیں لمبی انگلیاں مستطل ہاتھ لمبی ہتھیلی لمبی انگلیاں یہ بھی عام طور پر جو لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں مصور ہوتے ہیں شائر ہوتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کی انگلیاں چاہے کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ آرٹسٹک کوائٹیز اس کے اندر پائی جائیں گی وہ آپ کو شو بیز میں ایسے لوگ زیادہ نظر آئیں گے موڈلنگ کرتے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے ایسے لوگ آپ کو پینٹنگ کرتے نظر آئیں گے بہت اچھے یہ مصور ہوتے ہیں شائر ہوتے ہیں بہت اچھے رائٹر ہوتے ہیں اور تخیلاتی ذین ہوتا ہے ان کا نئے نئے آئیڈیے سوچتے ہیں اور دنیا کو بڑے الگ سے اور بڑا ڈیپلی یہ دیکھتے ہیں اور اگر انگلیاں نکیلی بھی ہوں لمبی بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں لیکن دل کے یہ لوگ بڑے معصوم اور بڑے پیارے ہوتے ہیں اور آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سینسٹیب لازمی ہوتے ہیں یاد رکھیں آرٹسٹ جو بندہ ہوتے ہیں وہ سینسٹیب لازمی ہوتے ہیں تو اگر آپ کو انگلیاں لمبی نظر آتی ہیں تو ایسے لوگ بڑی بال کی خال اتارنے والے اور کام کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بناتے ہیں جیسے مجسمہ ساز کامکارہ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی مجسمہ ساز کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر نہیں آئیں گی مجسمہ ساز لوگوں کی جو کسی چیز کو کوئی شیب دے رہے ہوتے ہیں جو ایک فنکار ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں تو ان کی انگلیاں آپ عام طور پر لمبی ہی دیکھیں گے اس کے علاوہ جو گانٹ تار انگلیاں ہوتی ہیں انگلیوں کی ایک قسم ہوتی ہے اس میں ایسے انگلی آتی ہے یہاں پر یہ گانٹ بنی پھر یہ نیچے آئی پھر یہ ایسے گانٹ بنی تو یہ جو گانٹ تار انگلیاں ہوتی ہیں جن میں گرہ بنتی ہے یہ جو آپ کے جوڑ ہوتی ہیں انگلیوں کے یہاں پر یہ جو گرہ بان رہی ہوتی ہے یہاں پر سے موٹی ہوں گی یہاں پر موٹی ہوں گی تو جو گرہ دار انگلیاں ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی بڑے فلسفیانہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں خدا تعلیٰ کے بارے میں ریسرچ کریں گے اس کائنات کے بارے میں ریسرچ کریں گے میرا رب کون ہے یہ دنیا کیا ہے یہ کیسے وجود میں آئی ہے تو جو فلسفی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اُن کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ گرہ دار ہوتی ہیں تو اگر آپ کے بیٹی کی یا بیٹے کی انگلیاں آپ کو اس طرح گرہ دار نظر آتی ہیں تو وہ لازمی طور پہ وہ شاعری کی طرف جائے گا یا بہت اچھا رائٹر بنے گا اور کبھی کبھی ایسے لوگ وہ لاکھ کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن لاکھ کی طرف کام جاتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا غور و فکر کرنا فلسفیانہ سوچ ان کی زیادہ ہوتی ہے تو خیر یہ انگلیوں سے بھی انسان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے انگوٹھے کو دیکھ کے ہم انسان کے بارے میں کافی ہاتھ تک اندازہ لگا لیتے ہیں ہاتھ کی سات قسمیں ہاتھ کی تو ہاتھ کی سات قسموں کو اگر سٹڈی کی جائے تو وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس طرف جائے گا اگر ہاتھ میں دو یا تین لائنیں ہی ہیں ہاتھ باری بر کم ہے املیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور صرف تین مدھم سی لائنیں ہیں یا چپٹی سی لائنیں ہیں تینوں تو ایسے لوگ بھی پھر زیادہ سٹڈی نہیں کر پاتے عام طور پر مزدوروں کا ہاتھ ایسا ہی دیکھا گیا ہے کیونکہ ہاتھ میں زیادہ لائنز نہیں ہوتی دو یا تین لائنیں ہوتی ہیں انگلیوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یا تھیلی چوڑی ہوتی یا ہاتھ بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو ایسے لوگ عام طور پر آپ کو مزدوری کرتے دکھائی دیں گے تو چلے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کی جو لائنز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں یہ آپ کی لائف لائن جتنی یہ گلائی میں ہوگی اتنے آپ زیادہ لکی ہوں گے اتنے آپ زدگی میں زیادہ ترقی کریں گے برین کی لائن جتنی نیچے کی طرف چلی جائے گی اتنے آپ خیالوں کی دنیا میں جانے والے لوگ ہوں گے آپ کا آرٹ کے ساتھ جو آرٹ کے سبجیکٹ ہوں گے شائری پویٹری میوزک شو بیز آپ ان شو پہوں میں چلے جائیں گے اگر آپ کی برین لائن نیچے کی طرف جاتی ہے اور اگر آپ کی یہی برین لائن ایسے سیدھی رہتی ہے تو پھر آپ ٹیکنیکل مائنڈ ہو سکتے ہیں انجینئر ہو سکتے ہیں سائنس دان ہو سکتے ہیں اگر آپ کی برین لائن سیدھی رہتی ہے آپ کے بچے کی برین لائن سیدھی ہے تو بچہ آپ کا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے اور وہ بڑا پیکٹیکل لائف گزارنے والا بندہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹینٹ بھی ہوتے ہیں اور بینکنگ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو بھی پیکٹیکل کام ہوتا ہے پیکٹیکل لائف ہوتی ہے جن لوگوں کی برین لائن بلکل سیدھی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے پیکٹیکل لائف گزارتے ہیں لیکن جون جون یہ لائن ابارے کمر کی طرف جائے گی تو ایسے لوگ پھر تصوراتی ہوتے چلے جائیں گے روحانیت میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے ایسے لوگ جو ہوتی ہیں نا مشینی زندگی اس سے دور باگتے ہیں بلکہ یہ لوگ آرٹسٹ قسم کی کوالٹیز رکھتے ہیں تو یہ آپ کو شو بیز میں نظر آئیں گے موڈلنگ کرتے نظر آئیں گے ڈراما ایکٹر فیلم ایکٹر بن جائیں گے اس کے علاوہ ہم میوزک میں دلچسپی لیں گے بہت اچھے سنگر بن جائیں گے میوزیشن بن جائیں گے یہ جو میوزک کے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے مہر بن جائیں گے کوئی پیانو بجا رہے ہیں تو ان کے آپ ہاتھ کی جب برین لائن کی سٹیڈی کریں گے تو برین لائن ان کی نیچے کی طرف آپ کو جھکتی نظر آئے گی جتنی عبارت کمر کی طرف جھکے گی ایسے لوگ اتنے ہی خیالوں کی دنیا میں رہنے والے آرٹسٹکس کوالٹیز ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور جتنی برین کی لائن آپ کی سٹیڈی ہوگی اتنے آپ پریکٹیکل لائک گزاریں گے اور اتنے ہی آپ چارٹڈ آکاؤنٹینٹ اور بڑے بڑے عدوں پر جو بڑے بڑے سائنس دان ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے نو آپ کو بلکل سٹیڈی لائن نظر آئے گی لیکن سائنس دان جو ہوتا ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا تصوراتی زن کا بھی مالک ہو تو اس کا کیا ہوگا کہ پھر وہ ایسے لائن جاتی ہو یہ ہلکی اسی ایسے نیچے کی طرف جھکے گی تو جو ہلکی اسی لائن اوبارے کمر کے طرف جھکی ہوگی تو ایسے لوگوں میں پھر یہ ملٹی ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں پریکٹیکل بھی لائف گزاریں گے لیکن تھوڑے تھوڑے یہ تصوراتی بھی ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے یہ شائرانہ مزار بھی رکھتے ہیں تو ان میں دونوں کوالٹیز پھر آ جائیں گی یعنی کہ پریکٹیکل لائف بھی گزاریں گے اور تھوڑے سی شائرانہ طبیعت بھی ہوگی آرٹ کے ساتھ بھی دلچسپی لیں گے اور شو بیز میں بھی دلچسپی لیں گے اب اگر برین لائن کو دکھا جائیں تو برین لائن آپ کی جو ہے سوری یہ ہارٹ لائن یہ اگر آپ کی سیدھی ہے خوبصورت ہے تو آپ بہت زیادہ خوبصورت ذہن کے مالک ہوں گے خوبصورت دل کے مالک ہوں گے اور خوبصورت آپ کا پیارا سا دل ہوگا آپ اچھی فیلنگز رکھیں گے لیکن یہ اگر لائن تھوڑی یہاں پہ آکے رک جاتی ہے یا بہت چھوٹی ہوتی ہے تو پھر تھوڑے سے آپ جو دل کے معاملات ہیں وہاں پر آپ کمزوری دکھائیں گے آپ کے اندر وہ اتنی محبت کے جذبات نہیں ہوں گے بلکہ آپ تھوڑے سے خودگرز ہوتے چلے جائے گے جتنی آپ کی دل کی لائن چھوٹی ہوگی لیکن اگر دل کی لائن بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر انسان زیادہ ایگویسٹ ہو جاتا ہے زیادہ آنا اس کے اندر آ جاتی ہے اور زیادہ اس کے اندر ایگو آ جاتی ہے زد آ جاتی ہے تو دل کی لائن جوتی ہے دل کی لائن اگر یہاں تک آئے ان دو انگلیوں کے بیچ تک یا دو شاخہ ہو جائے یا تین شاخہ ہو جائے ایسے لوگوں کو ہم بہت اچھا زبردست انسان سمجھتے ہیں اس کے اندر ساری اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں اگر آپ کی ہاتھ میں لک لائن نہیں ہے اور آپ کی جو لائنز ہیں وہ تینوں بڑی خوبصورت ہیں تو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ کے باقی وینس مون اور باقی مونٹس اچھے ہیں تو آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ ارن کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سٹرگل زیادہ کرنی پڑے گی جب آپ کے ہاتھ میں لک لائن نہیں ہوگی پھر آپ کو چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی لیکن اگر آپ کو بہت اچھی لک لائن مل جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں ایسے یہاں سے سٹارڈ لیتی ہوئی اگر وہ بھارے کمر سے سٹارڈ لیتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بزنس مہن ہوتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کریں گے بزنس مہن ہوں گے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں وکیل بھی ہو سکتے ہیں جب مون سے آپ کی قسمت کی لائن سٹارڈ لیتی ہے تو آپ ایسا کام چوز کرتے ہیں جس میں آپ کی لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہو گیا یہ بھی لوگوں سے ہی ڈیل کرے گا انجینئر ہو گیا تھوڑی انجینئر نہیں ڈاکٹر کی ڈیلنگ ہوتی ہے اور وکیل جو وکیل ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں سے ہی اس کے میل ملاب کی وجہ سے اس کا ایک نیم فیم بنتا ہے اور وہ روپیہ پیسہ بھی کماتا ہے اس کے علاوہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی قسمت کی لائن آپ کو بارے کمر سے یہاں سے جاتی دکھائی دے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ شو بیز کی طرف بھی جا سکتا ہے بہت اچھا لائر بھی بن سکتا ہے بہت اچھا وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی ایسے بالکل صدی قسمت کی لکیر ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ جاب کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو جو جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہوں گے جتنے بھی میں نے آج تک دیکھے ہیں ان کی قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہوگی بڑی سیدھی اسٹیڈ یہاں پر سیٹرن پر جائے گی اور یہاں پر بھی ان کو آپ کو گورنمنٹ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی یہاں پر بھی آپ لائن دیکھیں گے جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے عوضوں پر گورنمنٹ ملازمین نظر آئیں گے ایک تو آپ کو مٹھا بڑا نظر آئے گا لمبا دماغ کی لائن بڑی خوبصورتی سے ایسے ہلکا سا نیچے کی طرف خام کھاتی نظر آئے گی قسمت کی لائن بڑی سٹیٹ ہوگی اور کہیں نہ کہیں سے ان کی جو شورت کی لائن ہے وہ بھی نکلے گی ایسے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیم فیم بھی دے گا یہ عام طور پر آپ کو بزنس کرتے بھی نظر آئیں گے جب آپ کو یہاں سے خطے مرکری نظر آئے گا خطے مرکری یا خطے بزنس ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو ہاتھ میں نظر آ جائے تو یہ صاف بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کا رجحان جو ہے وہ اب بزنس کی طرف جائے گا وہ جو مرضی ہو جائے وہ اگر جوب بھی کار رہنا تو جوب کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ان کی یہاں پر یہ منی ٹرائینگل بن رہا ہوتا ہے بڑا خوبصورت تو اگر آپ کا یہ منی ٹرائینگل بھی بن رہا ہے اور یہ آپ کا ایسے خطے مرکری بھی آپ کے آت میں موجود ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بزنس کی طرف جائیں گے اور آپ کا بچہ بزنس کرے گا اور بزنس کی طرف ہی اس کا مائن ہوگا اور جو لوگ بزنس کی طرف ہوتے ہیں ان کا مائن ایسے دماغی لینسی دی جائے گی اور ہلکا سا یہ نیچے کی طرف ہم کھا سکتی ہے بلکل سٹیٹ تو ایسے لوگ بڑے زبردست بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں سیاست دان ہو تو سیاست میں بڑے کامیاب رہتے ہیں اچھا جب یہ قسمت کی لائن سیدھی بلکل ہو اور یہ خطے مرکری ایسے پایا جائے تو ایسے لوگ بڑے ملٹی ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں جوب بھی کر سکتے ہیں جوب میں بھی بڑی زبردستی کیسے یہ نمائن کرد کردی دکھاتے ہیں اور عام طور پر جب خطے مرکری پایا جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ ٹرائی انگل پایا جاتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کو بزنس کی طرف ہی جاتے دکھائی دیں گے بعض دفعہ ان کو اگر گورنمنٹ جاب مل بھی جائے تو یہ گورنمنٹ جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف آ جاتے ہیں ان کے یہ گورنمنٹ جاب لگا تار جو ایک کام لگا تار ایک ہی کام انہیں بہت عرصتہ کرنا پڑے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتے ایسے لوگ کام میں چینج کو پسند کرتے ہیں بدلاؤں کو پسند کرتے ہیں نئے نئے لوگوں سے ملنا نئے نئے آئیڈیاز اور ایک جگہ پہ بالکل آپ کو مقید نہیں رکھ سکتے قید نہیں رکھ سکتے تو جو بزنس مائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو گھومنا پھرنا بھی پسند ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش مزاج بھی ہوں گے اور روپیہ پیسہ تو کمائیں گے لیکن ساتھ یہ اچھے اچھے لوگوں اور خوبصورت لوگوں سے ملنا اور نئے نئے جگہ کا وزر کرنا ٹریول کرنا بھی ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ایسے لوگ جو آئے نا وہ آم طور پر آپ کو آفٹسز میں کام کرتے ہیں نظر کم آئیں گے ایسے لوگ آپ کو بینک میں بھی کام کرتے ہیں کم نظر آئیں گے ایسے لوگ آپ کو بزنس کرتے ہیں نظر آئیں گے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ایسی قسمت کی لائن پائی جاتی ہے تو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں باعمر مجبوری لیکن آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوگا آپ اگر بینک منجر بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ خطیں مرکری بھی موجود ہیں تو پھر آپ لازمی طور پر جاب کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بزنس ضرور شروع کر لیں گے تو یہ ایک اچھے جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ خطیں مرکری اور یہ منی ٹرائینگل پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی بچے کے ہاتھ میں ایسی یہاں پر میڈیکل سٹگمہ بن رہا ہے یہ اس طرح کا سائن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایسے تین لائنیں ہو مرکری فنگر پہ اور یہاں پر ایسے کوئی لائن کار دے یا ادھر سے کوئی ایک لائن کار دے تو یہ میڈیکل سٹگمہ ہوتا ہے ایسے لوگ بچے جو ہیں وہ عام طور پر ڈاکٹر بنتے ہیں اور کامیاب ڈاکٹر بنتے ہیں ان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں شفاہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ذہین اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لئے آپ کے بچے کی جو دماغ کیلکی رہے ہیں وہ بلکل ہلکی سی نیچے کی طرف خام کھائے یا بلکل سی دی رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی انگلی کے نیچے تک آنی چاہیے تو ایسے لوگوں کا جو برین ہوتا ہے وہ بڑا شارپ ہوتا ہے ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں چونکہ میڈیکل میں بہت زیادہ سٹیڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ نے انگلیجنٹ کرنی ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ سٹیڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو سٹیڈی کے لئے آپ کا برین کا شارپ ہونا بڑا ضروری ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچے کا جو برین ہے وہ یہاں تک اس کی لائن آ رہی ہے چھوٹی انگلی کے نیچے تک تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا بزنس مین بھی بن سکتا ہے وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے علا جو آرمی مغیرہ میں وہ بچاپ کا جا سکتا ہے فرنس اس کے علاوہ آپ کا جوپٹر فنگر کا بڑا ہونا گورنمنٹ جاب آپ کو دلوائے گا جتنی یہ بڑی ہوگی اتنی آپ کی گورنمنٹ جاب ملنے کے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے یہاں پر آپ کو کوئی سکوئر ملتا ہے ٹرائنگل ملتا ہے یا کھڑی لائن ملتی ہے تو بچا آپ کا گورنمنٹ جاب کی طرف جائے گا کسمنٹ کی لائن بلکل سیدھی رہتی ہے تب بھی گورنمنٹ جاب ملنے کے آپ کو چانسز بہت واضح ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ جوپٹر فنگر بھی بڑی ہو اگر آپ کی یہ سن فنگر بڑی ہے اور یہاں پر خطیں مرکری نظر آ رہے ہیں سن فنگر بڑی ہوگی تو بندہ فور ایکس میں یہ جو ہوتا ہے نا سٹاک ایکسچینڈ کا کام اس میں دلچسپی لے گا رسک لے گا تو جوہا سٹا لوٹری اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جس میں انسان شارٹ کار ڈونگتا ہے کوئی لوٹری لگ جائے میرا کوئی پرائز بونڈ لگ جائے یا میں ایسے سٹاک ایکسچینڈ کا کام کر کے رات و رات امیر بن جاؤں تو ایسے لوگوں کی یہ جو سن فنگر ہے یہ بڑی ہوتی ہے بلکہ بڑی انگلی کے ایک برابر ہوتی ہے اور یہ یہاں پر اگر اس کے یہ خطیں مرکری بھی پایا جاتا ہے اور ٹرائینگل بھی بان رہا ہے اور یہاں پر اس کو سن لائن بھی اچھی خاصی بڑی ہے تو ایسے لوگ ٹھیک تھاک جو ہے نا وہ بزرس میں روپیہ پیسہ اکماتے ہیں اپنے رسک کی وجہ سے اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ جب آپ کی دونوں ملیاں بڑی ہوں گی یہ جوپٹر فنگر بھی بڑی ہوگی اور آپ کی یہ سن فنگر بھی بڑی ہوگی تو اس کے ساتھ مرکری فنگر کا یہاں تک آنا بڑا ضروری ہے اگر آپ کی مرکری فنگر اتنی بڑی ہے یہ اس پور سے یہاں تک آ جاتی ہے تو آپ بہت اچھے سیاست دان بھی ہوں گے کیونکہ اب آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ آ جائے گا بولنے کا آپ بہت اچھے سپیکر بن جائیں گے لوگوں کو موٹیویٹ بڑے اچھے تھی کیسے کر سکیں گے اپنی بات سے دوسروں کو بڑا اچھے تھی کیسے امپریس کر سکیں گے تو جب آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو آپ بہت اچھے سیاست دان بھی بنیں گے بہت اچھے آپ بزنس مین بھی بنیں گے کیونکہ جو انسان شرماتا رہتا ہے جس کے اندر جھجک رہتی ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا نہ وہ اچھا بزنس مین بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بہت زیادہ وہ ترقی کر سکتا ہے تو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہے جو بھی باتیں ہیں جو وہ دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے اس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو اگر آپ کے پاس یہ چیز ہوگی تو آپ کو کوئی ہائر جوب بھی مل جائے گی اگر آپ پولیٹکس میں جاتے ہیں تو آپ اسمبلی میں خاموش نہیں بیٹیں گے بلکہ بڑی دھواندار تقریریں کریں گے اور آپ کے اندر بے بنا ٹیلنٹ بھی ہوگا وہ اسی صورت ہوگا جب آپ کی یہ مرکری فنگر بھی بڑی ہوگی تو فرینڈز یہ تھی چند باتیں جن کی وجہ سے ہم بچے کے مزاج کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بچے کا مزاج کیسا ہوگا بچہ کس طرف جائے گا ارننگ کرے گا انجینئر بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا یا وہ شائر بنے گا تو یاد رکھیں شائروں کی جو لائن ہوتی ہے یا جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی لائن نیچے کی طرف آتی ہے جو انجینئرز ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی لائن تھوڑی سیدھی رہتی ہے بس اتنا سارا فرق ہوتا ہے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ فنگ کرانا صلاحیت رکھتا ہے یہ آرٹسٹک کوالٹیز رکھتا ہے یا یہ انجینئرز یا ڈاکٹر بنے گا جتنی سیدھی لائن ہوگی اس کے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ کی دماغ کی لائن سیدھی ہے یا ہلکا سا اس میں خام حتم بھی وہ آپ انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں لیکن اگر یہ خام بہت زیادہ نیچے کی طرف آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ فلسفی خیالوں کی دنیا میں رہنے والا رائٹر اس طرح کا وہ شعبہ چوز کرے گا تو فرینڈس امید ہے کہ آپ کو بری آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میری اس ویڈیو کو دل کھول کے لائک کریں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو وہ اپنے بچے کا ہاتھ دیکھ کے وہ اس کے فیوچر کے بارے میں سوچ سکے جب بچہ نائنٹھ اور ٹینٹھ میں ہوگا تو اس وقت آپ کو ہیلتھ ملے گی جیسے ہی وہ ایٹھ سے نائنٹھ ٹینٹھ میں جائے گا تو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا میری یہ ویڈیو دیکھ کے کہ آپ کے بچے کا رجحان کس طرف ہے اگر اس کے دماغ کی لائن بلکل سیدھی ہے اس کو آپ انجینرنگ یا میڈیکل رکھوا سکتے ہیں لیکن اگر اس کی دماغ کی لائن نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے تو جتنا مرضی سر کھپا لیں جتنی مرضی اس کو ٹوشن پڑھا لیں کبھی بھی وہ انجینر اور ڈاکٹر نہیں بنیں گا وہ وکیل بن سکتا ہے بہت اچھا شائر بن سکتا ہے بہت اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے لیکن بہت اچھا فیشن ڈیزائنر بن سکتا ہے اس کی ڈرائنگ اس کی پینٹنگ اس کی مسوری اس کی شائری یہ چیزیں اس کے اندر کمال کی ہوں گی لیکن وہ ایسے مندے پھر انجینئر یا سائنس دان نہیں بن سکتے یہ بالکل ان کے مزار کے خلاف ہے تو فرینزی لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے میرے اسی ورس اپ نمبر بھی آپ نے رابطہ کرنے اپنا نام اپنی ڈیٹ آف برد بھی سینڈ کرنی ہے میرے ورس اپ پہ اپنے رائٹ اینڈ کی پکس لیفٹ اینڈ کی پکس تو آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کی ڈیٹ آف برد کے مطابق اور آپ کی ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی بہت مناسب سی میری فیس ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ